بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا جی سی ایس ایس سائیکالوجی کے جو سلیپس ہے اس کی پراپر بریکڈون کروں گا اور جو بک ہے امپورٹنٹ وہ ریکمنٹ کروں گا بسیکل یہ ایک بک جی ویٹی کی ہے چھوٹی سی بک کا اتنی بڑی نہیں ہے اور اس میں تقریباً کوشش کی گئی ہے کہ پورا سلیپس جو ہے وہ کور کیا جائے پھر بھی جو کچھ ٹاپک تھے وہ رہ گئے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ہم گائیڈ کریں گے سب سے پہلے ہے یہ ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوتا ہے اس کا سائیکالوجی کا جس میں ٹونٹی مارکس کی اوبجیکٹیو ہے جو ایم سی کیوز ہیں اور ایٹی مارکس کے جو ہیں آپ نے فور قویسچن ٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں جو ٹوٹل سیمی پویسچن آتے ہیں ان میں آپ نے فور اور کوئی سے فور کی جو ہونے وہ ڈیٹیل لکھنے ہوتی ہے تو یہ آپ کا بن جاتا ہے ہنڈرڈ مارکس کا پیپر آپ اگر پہلے یونٹ کی بات کریں تو وہ ہے نیچر ان سکوپ آف سائیکالوجی اب سائیکالوجی کی نیچر کیا ہے یہ ہم اس میں تھوڑا سی اس کی ہسٹری کو ٹاچ کرتے ہیں کہ سائیکالوجی کا جو وارڈ ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ یہ روح کی سٹڈی ہے یعنی سول کی سٹڈی ہے پھر آستہ آستہ سائیکالوجی کا جو وی او پانٹ تھا جو کانج کی انہیں کہا کہ روح ہے یعنی جو سول ہے وہ تھوڑا سا ریلیجیس ٹاچ دیتی ہے ریلیجیس ساؤنڈ کرتی ہے اس لئے بعد میں انہیں چینج کر کے اس کو بیہ ویر کی سٹڈی کہا پھر سائیکالوجی کو سائیکالوجی کیوں کہتے تھے کیونکہ سائیکالوجی کا ازا سائینس کیوں کہتے تھے کیونکہ سائینس کہتے ہیں کہ普ہ اätzenٹک ہوئے ہوتا ہے کوئی نالج کا اس میں پراپر جو ہے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے پراپر ابزاربیشن ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو سائٹالوجی کا ذات سائنس کہتے ہیں کیونکہ آپ اس میں پراپر جو ہے وہ میتھڈ فالو کیے بغیر نہیں کچھ بھی ڈیٹیل کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو اس کے پاس اس کے سکولز آتے ہیں جس میں بخیویرزم ہے انڈیویجولزم ہے ہیومنزم ہے تو یہ ڈیفرنٹ اس کے تقریبا جو ہے نا سیون سکولز ہیں جس میں بخیویرزم ہے فنکشنلزم ہے پھر کوگنیٹیویزم ہے پھر سائکوانیلائیس ہے پرسپیکٹیو اس کے بارے میں کیا ہیں اس کے ڈیفرنٹ جو پرسپیکٹیوز ہیں موڈل آف سائکالوجی موڈل جو سائکالوجی کے ہیں پھر اپلائی سائکالوجی ہے پھر آتی ہے کلینیکل سائکالوجی کے کیسے جو ہے نا سائکالوجی اور سائکیٹری پر کیا ڈیفرنس ہے اور ریسنٹ ٹرینڈ ابھی سائکالوجی میں کیا کچھ ہو رہا ہے کتنی چیزیں کون کونسی چیز کو فالو کیا جا رہا ہے کن چیزوں پر زیادہ کام کیا جا رہا ہے انسان کا بہیویر بننے کو شکریہ جا رہی ہے وزید نیوران وہ نیوران جس کے جیسے انسان میں خواش پیدا ہوتے ہیں اس کو سپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تب پہلا ہسٹری ہے اس کا سکوپ آپ کیچر بن سکتے ہو آپ فرنزک میں جا سکتے ہو اگر آپ دیکھا جائے تو کونسی چیزیں ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں بہیویر کے لئے جو آپ بہیویر کی بہیس ہیں اب اس میں ہم نروس سسٹم پڑھتے ہیں سپائنل کارڈ پڑھتے ہیں پراپر سینٹرل نروس سسٹم پڑھتے ہیں پراپر سینٹرل آگھ پراپر سینٹرل نروس سنٹرل 샌� spirit نروس سنٹرل نروس سنٹرل نروس سنٹرل پڑھتے ہیں نیوران جو ہوتی ہے وہ بیسک نروس سسٹم کا دن ہم نیوران کے پراپر فنکشن پڑھتے ہیں نیوران کے پارس پڑھتے ہیں سال باڈی ہوگی دینڈروائٹ سنٹرل انڈ پیریفریڈ نروس سسٹم کی آپ ریٹیل دیکھتے ہیں سنٹرل انڈ پیریفریڈ نروس سسٹم میں آتے ہیں جی آپ کا پرین اور جو سپیرل کارڈ ہے اور جبکہ جو پیریفریڈ نروس سسٹم اس میں آتے ہیں آپ کے جو آٹونومی کا سمیٹک ہے اور سمیٹھرٹک ہے پیرا سمیٹھرٹک ہے انڈوکران سسٹم انڈوکران سسٹم جو تمام ہرمونز کے ریلیٹڈ ہے ہرمونز کے ہم اس میں سٹڈی پڑھتے ہیں کہ پیچوٹی گلینڈ ہے ہائپو تھالیمس ریجن جو ہے اس کے ساتھ پیچوٹی گلینڈ ہماری باڈی میں جتنے ہرمون ریلیز ہوتے ہیں چاہے وہ سکینڈی کریکٹر کو کنٹرول کرتے ہیں یا پھر ہماری بلاڈ شگر لیول کو دین ہماری گروت کو تو ان سابقی ہم سٹڈی کرتے ہیں اس میں ہم پیچوٹی گلینڈ آتے ہیں پیچوٹی گلینڈ کے آگے ہم اس کی پڑھتے ہیں کہ تین لوب ہوتے ہیں اس کے میڈین لوب ہے انٹیری لوب ہے پسٹیری لوب ہے پھر آرہے کہ ہرمونز دسکاس کرتے ہیں سنسیشن اینڈ پرسپشن تو سنسیشن اینڈ پرسپشن اب اس میں ہم سنس کرتے ہیں ہم سنسیokusیاں ہے یہم سنسیگ نیرون اور موٹر نیرون ہم دیکھتے ہیں پھر پرسپشن کی ہوتا ہے ہم سنسیرون کے بارے میں جو خیال کرتے ہیں پھر گزارٹ پرنسپل جو ہیں گزارٹ پرنسپل کے جو اس کے ط Execăn ہم پہلے ان کو ایسا کھونio یا کوئی چیز ہم جب نیو دیکھتے تو ہم اس کو کس طرح judge کرتے ہیں یعنی اس کے ایک چکلے سے جھج کرتے ہیں جیسے ہم کوئی cycle دیکھیں تو ہم پہلے tire دیکھیں گے یا ہم اس کے پوری cycle کو دیکھیں گے پھر اس کے چکلے دیکھیں گے یہ چیزیں تو بائی نکولر جیسے ہیں ہم جب دو آنکھوں سے چیزیں دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں دونوں آنکھوں میں تھوڑا سا difference آتا ہے کیوں؟ اگر ہم ایک آئی سے دیکھتے ہیں تو یہ ایکسٹرہ سنسری پرسیپشن جو ہمیں اکثر سنسیشن وغیرہ ہوتی ہے اور وہ چیز جو ہوتی ہے وہ پراپر نہیں ہوتی ہے ہم صرف دو پکچرز ہیں اس کو ایک پکچر کو ہم جاج کرتے ہیں تو اس طرح پھر ڈیٹرمنٹرز آف ڈیٹرمنٹس آف پرسیپشن کون سی چیزیں ہوتی ہیں یہ جن کو ڈیٹرمنٹس کہتے ہیں پرسیپشن کے جو ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں یہ ساتھ جہاں ہم سٹیڈی کرتے ہیں یونٹ ٹمبر فور ہے لرننگ اینڈ میمری تو یہ ایمپورنٹ یونٹ ہے کیونکہ اس میں لرننگ کے کافی یونٹ آتے ہیں پہلے تو نیچر اور فارم آف لرننگ کہا ہے کہ لرننگ وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے بہیوئر میں پراپرلی وہ رہ جاتی ہے لونگ لاسٹنگ ہوتی ہے اور جو بہیوئر میں تبدیلی آتی ہے اس کو لرننگ کہتے ہیں نیچر اور فارم آف لرننگ کون پہنسی ہیں جی پھر پھر لرننگ یعنی کتری ٹائپس کی ہے آگے ٹائپس آف لرننگ میں آتا ہے کلاسیکل لرننگ ہے اور آپ کلاسیکل لرننگ میں بیسیکلی جو پرانے دور کی لرننگ ہوتی تھی جس پہ ہم بیسیکلی جو ہیں وہ چیزیں کو صرف لرن کرتے ہیں آپ کو ریوارڈ مر رہا ہے یا آپ کو کوئی پنشمنٹ مر رہی ہے تو اس لحاظ سے جواب رین فورشمنٹ رین فورشمنٹ ایسا ہوتا ہے جو ہوتی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیملس ہوتی ہے سٹیملس ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو ہم تحریک دیتے ہیں کس چیز کے لیے تو آسے سٹیملس ہوتی ہے جو کسی چیز کو آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے یعنی پراپر لن کروانے کے لیے یا پھر آپ کو فرگیٹ کروانے کے لیے کی جاتی ہے یعنی سمجھنے کے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مار کے کہے کہ یہ چیز چھوڑ دو آج کے بعد نہیں کرنی یا پھر وہ مار کے کہے کہ یہ چیز آج سے کرنی ہے کس چیز کو ختم کرنا کس چیز کو ختم کر دینا جس طرح ابھی کہا ہے میں نے کہ کوئی چیز آپ کو عادت خیات ہو اس عادت کو آپ کو مار کے ختم کی جائے ڈسکرمنیشن کا بطر ہوتا ہے کس چیزوں میں تضاد دیکھنا مختلف ان میں فرق کرنا کہ یہ چیزیں کس طرح مختلف ہیں پانشمنٹ جس کو سزا ہم کہتے ہیں کہ سزا کے ذریعے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو سکھانا ابزرویشن لرننگ ہوتی ہے چیزوں کو ابزار کر کے لرننگ کرنا پھر جس طرح وہ اس میں ان میں آتا ہے پراپر جو کنڈیشنل ہوتی ہے کنڈیشنل لرننگ اس میں ایک ڈوگ کی اگزیمپل آتی ہے کہ وہ کھانا دیتا رہتا ہے جو بی اف سکنر ہوتا ہے تو ایک ٹائم وہ کھانا نہیں دیتا تو وہ ڈوگ جو ہے نا وہ پھر جو پائم پال تھا پھر بی اف سکنر کی ایک ریڈ کی سٹوری ہے اس میں وہ ایڈ کرتے ہیں اس کا پریکٹیکل ہے پھر تھیوری آف لرننگ آتی ہیں لرننگ کی یعنی کون کون سے تھیوری ہیں کوگنیٹیو تھیوری ہے یا دن جو ہے نا وہ مزلے کی جو تھیوری ہے پھر موٹیویشن تھیوری ہے اس میں جو ہے نا وہ جو لرننگ کی تھیوری آتی ہیں پھر ٹائپ آف میمیری کی جو ٹائپ سین گئی ہماری کیسے پروسیس کرتی ہے یعنی محبت ہم چیزوں کو کیا ہو کے بول جاتے ہیں کس طرح بول جاتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے تھیوری آف میمری پھر میمری کی کون کون سی تھیوری ہیں یہ چیزیں ہم ڈسکاس کرتے ہیں تھیوریز کے دیفرنٹ جو میمری کی جو دیفرنٹ تھیوری ہیں جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو چنگ کرتے ہیں موٹیویشن اور ایموشن یہ بھی کافی مزے کا یونٹ ہے ہمیں انٹرنل انوارمنٹ کو باڈی کیا جاتا ہے فیکٹر افیکٹنگ موٹیویشن اب جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو موٹیویشن کو افیکٹ کرتے ہیں اب اس میں انٹرنزک ہو سکتے ہیں بھوک لگی ہے تو ہم کھانے کے لئے ڈھونڈیں گے تو یہ موٹیویشن ہے بھوک لگنا اسی طرح باہر سے اگر ہم چیز کا گاڑی دیکھیں یا کوئی ہمیں کہے کہ آپ نے اتنے پیسے کمانے ہیں پیس کا بہت فائدہ ہے تو آپ وہ چیزیں کریں گے پھر بائیوجینک اور سوشل موٹیوز کچھ ہمیں بائیوجینک ہوتے ہیں جنہیں بھوک لگی ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے باڈی کے لئے جسمانی نیڈز ہیں اور سوشل موٹیوز کے ہمیں سوسائٹی میں رہنے کے لئے جو کچھ چیزیں موٹیوز ہوتے ہیں ہمارے میجرمنٹس آف ہیومن گوش موٹیویشن ہیومن موٹیویشن کی ہم میجرمنٹ کرتے ہیں تھیریز آف موٹیویشن میں ابراہیم موزلے کی تھیریہ تھیریہ پھر آخری بھی کہتے ہیں کہ پہلے انس ور اپنی نیڈز پورا کرتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے پھر پود وغیرہ شرٹر وغیرہ ملنے کے بعد سوپورٹی ملنے کے بعد وہ چیزوں کے لئے باقی چیزوں کے لئے سٹرگل کرتا ہے نیکس جازی ایموشنز ایموشنز میں آپ جو بات کرتے ہیں کہ ایموشنز ہوتے ہیں کس طرح جو ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایموشنز کے اچھا خوش ہیں یا غمدین ہیں سیاد ہیں اس طرح کے ٹائپس آف ایموشنز پھر ان میں یہ سب چیزے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ بندہ سیاد ہوتا ہے کیا اس کے ایموشنز ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے پھر کونس جو ایمپیکٹ کرتے ہیں سائیکالوجیکل چینجز ان ایموشنز سائیکالوجیکل کوئی کس طرح چینجز آتی ہیں ایموشنز میں اور ان کا کیا اثرات ہوتا ہے ہماری پارڈی پر ایموشنز ہم یہ ساری جو ہیں اس یونٹ میں دیکھتے ہیں سائیکالوجیکل اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے اسیسمنٹ جو ہے وہ کرنے کے لئے ہم پراپر جو ہے ایموشنز کچھ ہوتے ہیں آپ سائیکالوجیکل پرمجور مجر کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر ٹیسٹ لیتے ہیں پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ دیکھتے ہیں ایموشنز بھی ہے ایک نہیں پھر لائیبل ہے اس کو باہر باہر چیک کرتے ہیں آئیٹم چوز کرتے ہیں نام 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 دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم دوسروں کو کمپیر بھی کرتے ہیں کہ کس طرح بندے دوسرے ترگیوے بھی چینج ہوتا ہے اس کے بارے میں مادر ٹیسٹ تھیریس دیکھتے ہیں پھر سیلیکشن اینڈ ٹریننگ چیک کرتے ہیں کہ کس طرح ہم سیلیکشن کرتے چیزوں کو ان کی پھر پراپر ٹریننگ کی جاتی ہے وہ بندے جو یہ کام کرتے ہیں اساسمنٹ کرتے ہیں پھر اجڑیشن اور کلینیکل اساسمنٹ اجڈکیشن جو سکولز ویرہ میں ہوتے ہیں سائیکالوجز ان کو ان دیکھتے ہیں ان کی کس طرح وہ کرتے ہیں پھر کلینیکل جو اساسمنٹ ہوتی ہے کہ کلینیکل کے لحاظ سے بندہ جو میڈیکلی جو ہوتا ہے یا بائیلوجی کے لیے اس کو جو کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ایتھیکل اور لیگل ایشو بھی دیکھتے ہیں کہ لیگل ہے بھی ہے کہ نہیں یہ چیزیں ساڑھیں چاہیے کرتے ہیں نمبر سیکس یونٹا جی نمبر سیم اے بلکے پرسنیلٹی پرسنیلٹی کو کس ساتھ ہونا پہلے ایک بندے کی پرسنیلٹی کو چینج کرتے ہیں یا وہ چیزیں جو تھی ہیں وہ ایک بندے کی پرسنیلٹی کو نکھارتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں وہ فیکٹرز کون کون سے ہیں یعنی دن پھر جو انا فیکٹرز in development of پرسنیلٹی وہ فیکٹر کون سے ہیں جس کی وجہ سے ایک بندے کی پرسنیلٹی develop ہوتی ہے جس میں اس کی job ہو سکتی ہے اس کا اردگت کا environment ہو سکتا ہے یہ سارے چیزیں اس کی education ہوگی دن پھر اس کا جو پرسنیلٹی کے بارے میں تھیرائٹیکل پرسپیکٹیو کیا ہے کہ کس طرح انٹرو وارڈ پر ایک سپارٹ ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹرو وارڈ وہ اپنے کوئی رہتے ہیں اکیلر ان اپسان کرتے ہیں ایک سپیشل لوگ ہوتے ہیں پرسنیلٹی اسیسمنٹ ان ٹکنیس پھر پرسنیلٹی کی اسیسمنٹ و ٹکنیس کے لئے جو ہیں وہ دیفرینٹ پریکٹیکل وغیرہ دیفرینٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں دن کراس کلچر ایشو دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہوتے ہیں ایک کلچر میں جو ڈیفرینٹ کلچر ہیں اس میں کیسے لوگ جو ہوتے ہیں اس کا کیا اپکٹ ہوتا ہے ایک بندے کی تhosنیلٹی میں نیس یونٹ میں ہم نمبر ایٹی میں انٹلیجنس دیکھتے ہیں انٹلیجنس آپ ذانت ایک بندے کی جو ہوتے ہیں وہ اس میں انٹلیجنس کے بارے میں ہم تھیرائز دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہوتی ہے وہ آئی کیو لیول جو ہوتا ہے انسان کا وہ کس طرح چیزوں کو جو ہے نا وہ امپیکٹ کرتا ہے اب اس میں ہم تھیریز آف انٹیلیجنس دیکھتے ہیں پھر آئی کیو اور ایکیو یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ اور سوشل کوشنٹ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو سٹیڈی کرتے ہیں یہ ٹوٹل انٹیلیجنس کے بارے میں ہوتا ہے پھر انٹیلیجنس ہم میجر کیسے کر سکتے ہیں آئی کیو یہ اور نارمل بندگ آئی کیو کتنا ہوتا ہے اچھے بندگ آئی کیو کتنا ہوتا ہے سوشل انفرنس ایم گروپ نائمیٹس اس یونٹ میں ہم جو ہے نا سوشل فیسلیٹیشن پڑھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا سوسائیٹی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کیسے لوگ جو ہے نا اسے پر امپیکٹ کرتے ہیں اسے لوگوں کا بہیوئر اٹریبیویشن کیا ہوتا ہے یعنی اٹریبیوٹ جو لوگوں میں مشابت ہوتی ہے ان کے بہیوئر میں کس طرح لوگ ایک دوسرے کو یا جو بچے ہوتے ہیں وہ معاشرے کے جو ہوتے ہیں وہ رولز گویرہ کو فالو کرتے ہیں آلٹریزم جو لوگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں معاشرے کے حصول گویرہ کو اٹریبیوڈز اور سوشل نام جو سوسائیٹی نے کچھ نام گویرہ سیٹ کی ہوتے ہیں ان کے لیٹے دا سٹڈی کرتے ہیں ڈیویلپمنٹل سائیکالوجی میں ہم پرابر فیزیکلی ڈیویلپمنٹ دیکھتے ہیں اس طرح بدلہ جو ہوتا ہے وہ گروہ ہوتی ہے اس کی وہ فیزیکلی ڈیویلپمنٹ ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں ہم جیدہ ڈیپ نہ ہو پھر بھی شارٹ کی جو ہے وہ کس طرح ایک بار سے دیکھے جو ہے ہم کس طرح سٹیجز آتی ہیں ڈولیسے ہم بڑھاتا ہے اس سٹیجز پہ پھر جو ہے نا اینڈ پہ ڈیویلڈے جاتی ہے ڈیویلپمنٹ کلینیکل سائیکالوجی یہ ٹوٹل جو ہوتی ہے وہ کلینیکل سائیکالوجی کے لیٹر ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں بزیزی بھی گرہ ڈیویلپمنٹی کے کیوں جو ہوتے ہیں وہ موز کی لوگ مینٹلی جو ہے وہ ابنارمل ہو جاتے ہیں یا کون سی چیزیں جو وہ ایمپیکٹ کرتے ہیں ڈیپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں کلینیکل اسیسمنٹ انٹرونشن کلینیکلی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیس آرڈر سچ از شیزرو فرینا شیزرو فرینا یہ ہوتی ہے کہ جس میں جو بندہ ہے وہ ریالٹی سے دور ہو جاتا ہے موڈ ڈیس آرڈر دیکھتے ہیں کس طرح موڈ جو ہے بندے کے چینج ہوتے رہتے ہیں وہ بندہ کبھی خوش ہے کبھی فوراں ہی جو ہے وہ دکھ میں چلا جاتا ہے یہ انزائیٹی ڈیس آرڈر ہائیپرٹنشن پریشر یہ سائیڈس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پرسنیلٹی ڈیس آرڈر پرسنیلٹی کے لحاظ ہے جو بندے میں ڈیس آرڈر آتے ہیں سائیکالوجیکل ٹریٹ میں ہم چیک کرتے ہیں کہ کس طرح اس بندے کو منٹلی جو حال ہوا ہیلپ کی جا سکتے ہیں اور اس کے ان سارے ایشوز کو ٹھیک کیا جازتا ہے دیفرنٹ تھیراپیز ہوتی ہیں جس میں موٹیویشن یا پھر جو ہے وہ فوکس اس طرح کی چیزیں جو کروائے جاتے ہیں اورگنیزیشن یا پھر انڈیسٹریل جو اب سائیکالوجی ہوتی ہے جو ڈیفرنٹ یہ ہوتی ہے جو مختلف جو ارگنیزیشن ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں جو سائیکالوجیس کرتے ہیں اب اس میں پہلے تو لیڈرشپ کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں کہ جو بندہ لیڈر چوزکار انس میں کوالٹیز ہیں اس لئے آسے بندے کو جو ہے سیلیکٹ کیا جاتا ہے پھر دیسیجن میکنگ پاور درست بندے کی کتنی ہے وہ اپنے دیسیجن پر جو ہے وہ کھڑا رسٹینڈ لے سکتا ہے اور اس کے ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ واقعہ میں اتنا لوجیکل ہوتا ہے اور جو ہے وہ اس میں پرابر فٹ آتا ہے ورک موٹیویشن تاکہ جو وہاں پہ لیبر ہیں ان کو وہ موٹیویٹ کر پائے گا ان کے لیے موٹیویشن کیا ہوگی یہ سہر جزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اورگنیزیشنل کلچر کے ارگنیزیشن میں جو کلچر چلتا ہے اس کلچر کو وہ فالو کریں گے اور یہ کلچر کیس طرح جو ہے وہ اپروو کر سکتا ہے سٹریس انڈ کنفلیکٹ اڈ ورک تو ورک پہ جو سٹریس ہوتا ہے اس لیے آپ سے جو لیبر بیار ہیں جو اپلوئیز ہیں ان کو گائیڈ کرنا ان کو موٹیوییٹ رکھنا تاکہ کمپنی ایک تو ورک پراپر چلتا رہے مینجمنٹ کیا رول مینجمنٹ کا رول دیکھتے ہیں کہ وہ کنفلیکٹ ویرہ اگر دو بندوں میں کوئی جگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح مینج کریں گے اورگنیزیشنل سوشیلیزیشن سوشیلیزیشن دیکھتے ہیں کہ وہ جو کام کریں گے وہ کمپنی اپنے بینیفیٹ کے لیے کام کرتے ہیں لوگ یا کمپنی کے بینیفیٹ کے لیے کام کریں گے جوب ریلیٹڈ اٹیٹوڈ لوگوں کا کیا ہے لوگ کس طرح کا وہاں پہ رکھتے ہیں سیکچوئے ارائسمنٹ کے وہاں پہ جوب پہ کچھ فی میلز بہرہ ہیں یا کوئی میلز ان کو کوئی ڈینجر تو نہیں ہے کوئی جیو پرڈائز تو نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کا کوئی بائیلوجی یا پہ کوئی ڈینڈر ڈسکرمنیشن تو نہیں ہے گلاس سیلنگ ویارہ اور ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کے انسانوں کا کمپیوٹر سے جو انٹریکشن ہے کمپیوٹر جو ہالک کار 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 یہ ساری چیزیں ہوں دیکھتے ہیں نمبر تھاٹین جو ہے اس میں ہیلتھ سائیکالوجی کے ریلیٹڈ بلیوز اور بیہیویر کے لوگ جو ہیں وہ بلیویر پھر کچھ لوگ کے جو سپرسٹیش بلیویر ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بیسیکلی مینٹل اس میں دیکھتے ہیں مینٹل کے کچھ چیزوں کے بلیویر کر کے اپنا جو دیپریشن میں چلے جاتے ہیں اس طرح اوور تینکنگ کرتے ہیں موڈل دیکھتے ہیں ہیلتھ سائیکالوجی کے کون کون سے ہیں جو گیزولٹ ہے ہیلتھ ہیمنیسٹک موڈل ہے اسیسمنٹ اور انٹرونشن کرتے ہیں موڈل سٹریس کے موڈل دیکھتے ہیں سٹریس کین کی وجہ سے ہوتا ہے پھر کس نوید کا ہو سکتا ہے ایسی ایلنیس جو انڈ سوشل سپورٹ ہوتے ہیں یعنی اردیرد جو لوگ ہوتے ہیں جو فیملی ہوتی ہے ان کا سپورٹ کتنا امپورٹن رول دیکھ رہے چیپٹر نمبر فورٹین فرنسک سائیکالوجی ٹوٹل جو ہوتی ہے یعنی کانون میں دیکھا جاتا ہے پہلے سائیکالوجی اور لاؤ کا رلیشن دیکھا جاتا ہے کس طرح جو کابش عمل کی گئی ہے کانون میں جو ہوتے ہیں وہ تیسٹیمانی کرنے ہوتی جائے ان کے منٹل کنڈیشن پھر وکٹم کی منٹل کنڈیشن اور پھر جو ہوتا ہے بڑرر ہوتا ہے یا پھر جو بدا کرائم کنڈکٹ کرتا ہے اس کی منٹل کنڈیشن دیکھتے ہیں اس میں انویسٹیگیشن میں پراپر دیکھا جاتا ہے اس بندے کی منٹل حال کو نظر رکھتے ہوئے اس سے کوسسن کی جاتے ہیں کنفیشن دیکھا جاتا ہے کنفیشن وہ بندہ جو کرتا ہے آئی ویٹنس جو لوگ ویٹنس ہوتے ہیں ان کی پراپر منٹل حال کو چیک کیا جاتا ہے ان کے بیہیور کیا جاتا ہے تیسٹی منی جو شہادت ہوتی ہے جو لوگ پاتے گوائی دیتے ہیں اس چیز کو برکنگ ویڈ افینڈر کے ساتھ کام کیا جاتا ہے ان کی کانسلنگ زیادہ کرتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں پھر جو بچے جنم کرتے ہیں جو انڈر ایتین ان کو گائر لین دی جاتی یا ان کو دوبارہ ریہابلیٹیشن سینٹر میں ان کو کانسلنگ دی جاتی ہے ڈراغ ایڈکس جو لوگ شراب نشاو کرتے ہیں شراب پیتے ہیں یا سپنگ کرتے ہیں ان کو سیکس افینڈر جو ہوتے ہیں ان کی یہ ہوتی ہیں بیڈ حیبٹس ان کو دور کرنے کو چکی جاتے ہیں ان کی کانسلنگ کی جاتے ہیں یہ بیسیکلی اس کے ٹوٹل جو ہیں وہ پورٹین یونٹ ہیں اب اس میں ایک بک جے ڈی ڈی والوں کی ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس لیبیز کو کور کی جائے اور بک پہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوشش کریں کہ نیٹ سے ہر ٹاپک کو سرچ کریں اور اس کی پیڈیا لے لیں یا پھر یوٹیوب سے اس کے ویڈیو دیکھ کے پرابر جو آپ نے نوڈ بنا لیں تو بیسیکلی یہ اتنے لنسی ٹاپک نہیں ہے اور اگر کسی بندے کا سائنس کا بیگرونڈ تو اس کے لیے جو تین چار یونٹ ہیں جس میں بہت جس بندے نے بائیول جی خاص پر موٹیویشن پھر جو پرسنیل میں کچھ چیز ہیں جو جنرل ہیں جو ہاں اتنا مشکل سیبس نہیں ہے اس میں سے بندہ سکور بھی اچھے لے سکتا ہے سکور بیسیکلی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی تیاری کتنی ہیں تو آپ کی چیاری ہی تو آپ پھر آٹماتک ہی آٹھ پھر سکتا لائک کرتے ہیں ویڈیو کو سبسکر کریں اللہ حافظ